ہر انسان اچھے جیون کے لیے کوئی نہ کوئی کارے کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے سب کے یہی اخواہش ہوتی ہے کہ کوپ سارا دھن کما لیا جائے تاکہ زندگی بہتر ہو سکے آنے والا وقت اچھا ہو سکے اگر آپ بھی کاروبار کرتے ہیں اور سارے پریاسوں کے بعد بھی آپ کو اپنے کاروبار میں سپلتا نہیں مل پا رہی ہے تو آپ بلکل بھی پریشانمت ہوئیے کیونکہ ساون کا پاون مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ساون کے پاوتر مہینے میں جو بھی وقتی شیو ارادنہ کے ساتھ ساتھ بھگوان ویشنوں کی ارادنہ کرتا ہے اس کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے اس لیے آج کارچکر میں پنڈت سوریش پانڈے جی ہمیں وہ خاص اور آسان اپائے بتانے والے ہیں جسے اپنانے سے ہمیں ہری ہر کی قرپاتوں ملے گی ہی ساتھی ساتھ کاروبار میں بھی ہوگی ردھی ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ بھی ہماری ڈائریک نمبرز پر کال کر کے اپنی برث ڈیٹیل کے ساتھ اپنا سوال رکارٹ کر آ سکتے ہیں جس کا جواب کارچکر کے دوران پنڈت جی آپ کو دیں گے اس کی سارے ودی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کارچکر اور ہمیشہ کی طرح چلچہ کو شروع کریں اس سے پہلے آئے جان لیتے ہیں آج کا شب مہرد چوبیس جولائی دو ہزار تیرہ دن بودھوار سرامڑ کرشن پکش کی دھوٹی آتی تھی سائنکال ساتھ بچ کر بائیس منٹ تک ہے سرامڑ نکشتر صوبہ پانچ بچ کر کھرپن منٹ تک رہے گا اس کے بعد دھنشتہ نکشتر شروع ہو جائے گا اور دھنشتہ نکشتر سے ہی پنچک شروع ہوتا ہے ارثات آج سے پنچک بھی شروع ہو جائے گا راہو کال دوپہر بارہ بجے سے ڈیڑھ بجے تک آج ماں لکشمی اور بشنوں جی کو پلنگ پہ رکھ کر کے پوجہ کرنے کا ساستری یہ ویدھان ہے ایسا جو لوگ کریں گے نشتر روپ سے انہیں اکشتہ دھن کی پرابتی ہوگی اور آج کسی پرکار کا دوسرا کوئی سببہورت نہیں ہے اسنی سینا برت اس کو کہتے ہیں جو لوگ آج بھگوان سری ہری بشنوں کی پرتیما کو ماں مہالکشمی کی پرتیما کو پلنگ پر جس پہ بھگوان سری ہری بشنوں کا سینہ آپ لگاتے ہیں اس پلنگ پر بھگوان سری ہری بشنوں کی پرتیما اور ماں مہالکشمی کی پرتیما کو رکھ کر کے سیرہانے بھگوان بشنوں کی پرتیما اور نیچے کی طرف ماں مہالکشمی کی پرتیما رکھ کر کے یدی آپ پورو سکت کے سولہ منتروں سے بھگوان بشنوں کی پوجا کریں گے مہا مہا لکشمی کی سری سکت کے سولہ منتروں سے پوجا کریں گے تو اچھے دھن کا بھنڈار گھر میں بھرے گا اس میں کوئی سندیا نہیں ہے تو آج کالچکر میں ہم آپ کو بہت خاص اور اثر دار اپائے بتانے والے ہیں جس سے کرنے سے اس ساون ہری ہر تو پرسند ہوں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کا کاروبار بھی بڑھنے لگے گا تو چلی اپنی چرچہ کو شروع کرتے ہیں ہم پنڈی سے جانتے ہیں کہ رکے ہوئے کاروبار میں ترقی کے لیے ہمیں ساون میں کون سے خاص اپائے ضرور کرنے چاہیے پنڈی جی بتائیے کاروبار کے لیے خاص سرل اپائے ہرن برنام حرڈم سوال نور جتسر جہام چندرام ہرن مہیم لچمیم جاتوے دو میاوہ یسیاس تبیتن سنر و کلینہ سا پنڈیتہ سچ ایو وقتا کہتے ہیں کہ جس کے پاس دھن ہے وہی کلین ہے وہی وقتا ہے وہی سندر ہے وہی روپوان ہے وہ سوامی جی کہتے ہیں کہ نہیں دردر سمدکھ جگمائی دردر کے سمان کوئی ابھیساپ نہیں ہے اس دھرتی پر تو اس لیے یدی آپ بھوتک جیون میں ہیں گرہست جیون میں ہیں تو آپ کے لیے دھن پرم آوستک ہے بہت آوستک ہے اپنی دینک دینچریا کو چلانے کے لیے بھی دھن کی آوستکتا ہے ایسے میں یدی آپ بہوسائے کرتے ہیں دکان کرتے ہیں تو اس کی بکری بڑھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ سپیت یا پیلی سرسوں دکان کے مکھ دوار پر ایک مٹی کی چھوٹی سی دیالی میں آپ رکھیں کاروبار یدی آپ کا مندہ چل رہا ہو فائدہ ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہو تو کارچھتر میں یا پوجا گھر میں آپ کو نوگرہ ینتر یا ایک دھانی ینتر اسٹھاپت کرنا چاہیے سامن کے سوموار سے شروع کر کے سولہ سوموار پانس طرح کی سبجیاں مندر میں پوجاری لوگوں کو دان کرنے سے بھی دکھ اور دریدرتا سماتت ہوتی ہے سو بھاگی کا اُدھے ہوتا ہے پنچ میوے کی کھیر شیو مندر میں بھوگ لگوا کر کے اور لوگوں میں باٹنے سے بھی بھاگیو دہ ہوتا ہے کاروبار میں ترقی کے لیے خولی کے دن ایک آکشی ناریل کو لال کپڑے میں رکھ کر کے آپ اپنے پوجا اسثان میں یا تیوری میں اسثاپیت کریں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ایک آکشی ناریل بھی ماں مہالکشمی کا ایک پرکار سے سوروک مانا گیا ہے جن لوگوں کے گھر میں ایک آکشی ناریل کی اسثاپنا ہوتی ہے وہاں چیرکال تک ارثات بہت لنبے سمیت مہالکشمی سویم نواز کرتی ہیں سفٹک کا سریعانتر کاریچھتر میں اسثاپک کریں آپ نے دیکھا ہوگا یہ سفٹک کا سریعانتر آپ ایک ٹک نگاہ سے ایک منٹ بھی دیکھ لیں تو من کے سارے بکار دور ہو جاتے ہیں اور نشطیت روپ سے آتما بیسواس کی وردھی ہوتی ہے اس لیے ہر گھر میں سفٹک کا سریعانتر ہونا پرم آوستک ہے ہر گھر میں سندر سا سفٹک کا سریعانتر ہونا ہی چاہیے اور یدی سے بیوسائی کا سثان پر بھی رکھا جائے تو دن دونا راج چوگنا وردھی ہوتی ہے کاروبار میں منوانچت سفلتا پانے کے لیے کسی بھی سنیوار کو نیلے کپڑے میں لال گنجا کے اکیس دانے بانت کر کے اگر تیوری میں رکھا جائے تو اس سے بھی دھن کی وردھی ہوتی ہے اس میں کوئی سندہ نہیں اگر ساون آپ بڑھانا چاہتے ہیں کاروبار چاہتے ہیں کہ لکش میں آئے آپ کے ادبار تو بس کریے کچھ آسان سے اپائے کون سے ہیں وہ اچھوک اپائے جو ساون میں بڑھائیں گے کاروبار یہ جانگی پانیز لیکن ابھی دینک راشی پھل کی شروعات کریں بات کرتے ہیں میش راشی کی جانتے ہیں ریز کے لیے کیسا رینے والا ہے آج کا دن پانیز جی بتائیے آج میش راشی کے جاتوں کی یس کرتی بڑھے گی کارے میں بھگنے اتپن ہوگا لیکن پوجہ پاٹ میں من لگے گا وہاہن کا سکھ پرات کریں گے ناریل جل میں پروہیت کریں جائے ماوین دیواسنی رتنا جی جڑ گئی ہے جبل پور سے شباگت ہے آپ کا اپنا سوال کریں رتنا جی رتنا جی آپ نے سن پا رہی ہیں ہاں جی جی پانڈی جی پرنام ہاں صدا سکی رہی ہے پانڈی جی میری عمر اٹھاریس ورہ سے میرا یہ پریشن ہے کہ اس وقت ہماری آج کی بہت خراب چل رہی ہے سارے آئے کے شادن بند ہو چکے ہیں اور میرے حضرین کی نوکری بھی چھوٹی ہوئی ہے تو دوبارہ ان کو نوکری ملے گی کی نہیں اور ہمارا سپریم پورٹ میں جو اگلے مینی کیس پرکت والا ہے اس کا کیا ہوگا دیکھیں رتنا جی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا دھن سے سمبندیت پرشن ہے آپ کا دھنیس منگل ہے لگنیس شکر ہے منگل اور شکر کی ترتی ایک آدس درشتی ہے اور آئیس آپ کا سوری بنتا ہے لگنیس شکر بنتا ہے سوری سکر کی پرس پر دوتی دو آدس کی اسٹیتی ہے میں یہ بھی سواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تو بھلے آپ کی آرثی کی اسٹیتی خراب ہے لیکن چودہ اگست کے بعد آپ کی آرثی کی اسٹیتی میں چمتکاری پریورتن ہوگا اور آپ کی آرثی کی اسٹیتی میں تیزی سے سدھار کی سمبھاؤنا بنے گی جہاں تک آپ کے پتی کے روزگار کا پرشن ہے تو نشطی طروف سے سگرہی انہیں روزگار پر اکھونا ہے اور وہ اپنے کارے پر پھر سے واپس جائیں گے سپریم کورڈ کا فینسلہ نشطی طروف سے آپ کے پکش میں آئے گا کیونکہ پرشن کال میں یدی پاپک رہ لگن میں ہو تو پرسن کرنے والے کی بیجے ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ماتا پیتامبرا کا منتر اوم حریم بغلا بکھی سربدوشتہ نام واجم کھم پدما ستمبے جیہوام کی لے بدوینہ سے حریم اون سوہا اس منتر کا حلدی کی مالا پر ایک مالا نتی سائن کال سردھا پروک اس کا پاٹھ کیا کریے نشطی طروف سے آپ کی منوکامنا پوری ہوگی ہمارے ایک درشک ہیں جنہوں نے ہمارے ڈائریکٹ نمبر پر کال کر کے اپنی برڈ جیل کے ساتھ اپنا سوال رکاٹ کر آیا ہے آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ کیا ہے ان کا سوال اس کے بعد پڑی سے جانیں گے ان کی سمسیا کا سمادھان ہلو نمستے پنڈی جی میں شویتہ بول رہی ہوں مجھے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے اس کا نام اوم شرما ہے اور اس کا جانکاری لینی ہے اس کا بھوشی کیسا رہے گا سویتہ آپ نے پرسلت کیا ہے بیٹا آپ کا پنچمیش پتر بھاویش بودھ میتھون راسی میں سوگری ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے پنچم بھاو کا سوامی شکر ارثات اس کے ودیہ بھاو کا سوامی شکر اس سمسے سنگھ راسی میں بودھ اور شکر کی تریتی اکادس درشتی سے اتصال کی ستتی بن رہے ارثات سنہا درشتی سے ان کا یوگ بن رہا ہے آپ کے بیٹے کا سیکشنک بھاویش بہت پڑھائی کا بھاویش بہت اتصال ہے اس میں کوئی سندہ نہیں ہے وہ آگے چل کر کے نشت روپ سے ایک خونہار ناغریک بنے گا اس میں کوئی سندہ نہیں ہے سکھی جیون بیتیت کرے گا اس میں کوئی سندہ نہیں ہے لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی سات ورس کا ہے سات ورس کے بچے کے اندر کسی چیز کے پراکٹ کی سمحاؤنا کم ہوتی ہے بارہ ورس کے بعد بچوں کی ساری پرتبہ نکھر کر کے سامنے آتی ہے اب آپ بھی ہماری داریک نمبر پر کال کر کے اپنی بر ڈیٹیل کے ساتھ اپنے سوال رکارٹ کر آ سکتے ہیں جس کا جواب کالچکرے کے دوران پنڈی جی آپ کو دیں گے اس کا سارا طریقہ جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے کالچکرے چلیے بڑھتے ہیں اگلی راشی کی اور اگلی راشی ہے بریشب راشی جانتے ہیں کہ تو عرص کے لیے کیسا ہینے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج بریشب راشی کے جاپکوں کا پراکرم بڑھے گا دھرم میں روچی رہے گی اور آرثک پرگتی کریں گے دھن کے سمبند میں آج آپ کا دن بلندیوں پر ہوگا سواستہ آپ کا سامانے رہے گا اوم سنگ سنکھ چرائے نمہ کاجب کریں جائے مابین دباسنی راشی میں اگلی راشی ہے میتھون راشی جانتے ہیں جمنایس کے لیے کیسا ہینے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج میتھون راشی کے جاپکوں کا پراکرم بڑھے گا یسکرتی کا بشتار ہوگا اور آج آپ آرثک بچت کرنے میں کامیاب رہیں گے سرکار سے بھی آپ کو لاپ راپت ہوگا آپ کو چاہیے کی گھنیش چالیشا کا پارٹ کریں جائے مابین دباسنی تو بھئی ساون میں کاروبار بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی تیجوری میں کونسی ایک چیز ضرور رکھتی چاہیے جانے کے پنڈی سے تھوڑی دیر میں لیکن ابھی بات کر لیتے ہیں کرکر آشی والوں کے آج کے آشی پھل کی جانتے ہیں کہ انسیریانز کے لیے کیسا رینے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج کرکر آشی کے جاتوں کا سواستہ اچھا رہے گا ساہس میں کمی آئے گی اور دھن کا لاپراب کریں گے مانسک سنتوز کی استطیع اتپرن ہوگی بھگوان سیو کی اپاس نہ کریں جائے مابین دباسنی تو وہ کون سے اپائے ہیں جنہیں ساون کے پاون مہینے میں کرنے سے دھن وردھی کے ساسات کاروبار میں منافع بھی ہوگا آئیے جان لیتے ہیں پنڈی جی دھن وردھی کے لیے خاص اپائے چاروں دشاؤں سے بھاگیا آپ کے اوپر مہربان ہو اور مہا لکشمی کی اسی منکمپا آپ پر بنے اس کے لیے تو آپ کو مہا لکشمی کی اپاسنا کرنی ہی پڑے گی لیکن ساون کے مہینے میں آپ کی آرکھک بیوستہ میں صدار ہو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ دھن وردھی اور کاروبار میں لاپرابت کرنے کے لیے آپ سنگھ پسپی کی جڑ اپنے گھر لے آ کر کے گنگا جل سے اسے دھولی جیے اس کے بعد چاندی کی دبی میں پیلے چاول بھر کر کے اس پر سنگھ پسپی کی جڑ رکھ کر کے اور اس کی پوجہ کر کے آپ کاروبار کے لیے اور اپنی دکان کی وردھی کے لیے اسے روز آپ اپنے تیجوری میں رکھ کر کے پوجہ کیجئے روز اسنان کے بعد تانبے کے لوٹے میں جل رکھ کر اس میں رولی ڈال کر اوم نمو بھووتے واسودے وائنمہ منتر کا جب کرتے ہوئے پوجہ کیجئے جل کو تلسی کے پودھے میں چڑھائیں یا یہ دی آپ کے پاس نیم کا پینڈ ہے تو نیم کے پینڈ میں بھی آپ جل کو چڑھا سکتے ہیں کاروبار یا دکان کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ مورپنک وہاں پر آپ جرور رکھ دیں اگر چلتے چلتے آپ کی دکان بند ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اچھا کرنے کے باوجود گراہوں کو کا رسپانس آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو نشط روپ سے آپ کے دکان پر آپ کی بیوسائی پر نظر دوست ہے ایسے میں آپ کو چاہیے کہ تین مورپنک آپ اپنے بیوسائی کا ستھل پر لگا دیں اگر تین مورپنک آپ اپنے بیوسائی کا ستھل پر لگاتے ہیں تو نشط روپ سے کسی پرکار کی نظر بادہ آپ کے بیوسائیوں کو پرباویت نہیں کرے گی ساون کے شب سمیہ پر آج کالچکر میں پنڈے جی ہمیں ہریر اور کاروبار میں ہانی سے بچنے اور دھن وردی کے چھوٹے چھوٹے مگر بے حد اثر دار اپائے بتا رہے ہیں آئے پنڈے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی ساون کے مہینے میں نئی دکان یا پھر نیا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے تو ایسے میں کن اپائیوں سے اسے کاروبار میں ہوگا دھنلاب آئیے جانتے ہیں پنڈے جی کوئی بھی شبکارے کی شروع بات ہو خاص کر اگر ہم کاروبار کی بات کریں دکان کی بات کریں جب بھی شبار ہم کرتے ہیں من میں بس یہی ویچار ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے چل جائے تو ایسے میں کوئی ویکتی اگر اپنی نیا کاروبار یا پھر نئی دکان شروع کرنے جا رہا ہے وہ کیا اپائے کریں دیکھیں سورتی جی میں بتانا چاہوں گا ساون ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں بیشنوں اور سیو دونوں اپنی 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 اپاسنہ میں نمکن ہوتے ہیں ساون ایک ایسا مہینہ ہے جب بھگوان بھاسکر ارثات سوری کرک راسی سے سنگھ راسی میں سنکرمہ کرنے کا اُدھیم کرتے ہیں ایسے میں نیشت روپ سے بیشنوں جن بھگوان سری حرید شنوں کے چاتور ماس کا پالنگ کرتے ہیں اور سیو جن بھگوان سیو کی آرادنا پوری تنمیتہ کے ساتھ کرتے ہیں یا دی آپ ساون کے مہینے میں نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں نئی دکان چاہتے ہیں تو مٹی کے پانچ بہتن آپ کو لینے چاہے ہر بہتن میں آپ کو جیسے ایک بہتن میں سوہ کلو سفید تل کا تل بھرنا چاہیے دوسرے بہتن میں سوہ کلو پیلی سرسوں تیسرے بہتن میں سوہ کلو اُڑد اور چوتھے بہتن میں سوہ کلو جو اور پانچوے بہتن میں سوہ کلو سابوت موں آپ کو بھرنی چاہیے برطن کو لال کپڑے سے باندھ کر کے کاری چھتر میں اسٹھاپیت کرنا چاہیے ایک سال بعد ان کو جل میں پروہیت کرنا چاہیے اور نئے برطن پھر گھر میں لے کر کے آنا چاہیے اس سے دکان کے اوپر کسی طرح کا افیچار, ٹونا, ٹوٹکا, جادو یا دکان پر بیٹھنے والے یا کارے کرنے والے لوگوں کے اوپر کسی پرکار کی اوچھاٹنادک کریانیں جو ہے وہ نصفل ہو جاتی ہیں اور برطن سکھی ہو کر کے سماج میں جیون جیتا ہے یہ لال رنگ کے کپڑے سے بڈی ہوئی جو پانچوں کلس ہیں ان کو آپ نہ دکھائی دے اس کے لیے پریاس کریں اور ان کو گپت روپ سے آپ اپنے دکان اور بیعوسائی کا ستھان پر رکھیں تو نشط روپ سے آپ کا کلیان ہوگا اور یہ آپ کا رکھشک رہیں گے رکھ کرے ہیں راشو کا بات کرتے ہیں سنگھ راشی کی جانتے ہیں لیوز کے لیے کیسے ہینے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج سنگھ راشی کے جاتوں کے لیے سواست اچھا رہنے کا پورا پورا سنکیت ہے پاریوارک سکھ پرابت کریں گے اور نشط روپ سے بھاگی بھی ساتھ دے گا نوکری میں انتی ہوگی اوم برنگ بریحس پتائی نما کا جب کریں جائے ماوین دیواسنی بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جانتے ہیں کہ ورگوش کی قسمت کے ستارے کیا کچھ بیان کر رہے ہیں آج پنڈی جی بتائیے پنڈی جی کاروبار میں سفلتہ پانے کے لیے خاص سرل آسان اثردار اپائے بتا رہے ہیں اب یہ اسی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں پنڈی سے جاتے ہیں کہ کارک شیطر میں یہ دی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو انہیں ہم کیسے دور کریں اور کاروبار میں برکت کے لیے اس ساون ہمیں کون سے اپائے ضرور کرنے چاہیے پنڈی سفلتہ پہلے تو بتائیے کارک شیطر میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تمام طرح کی دکتیں آتی ہیں کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی نہیں چل رہا ہے یا پھر نہیں بکری ہو پا رہی ہے تو ان رکاوٹوں کو ہم کیسے دور کریں دیکھئے کارک شیطر میں اگر بار بار رکاوٹ آ رہی ہے تو گھر میں سنیوار کو آپ تلسی کا پودھا جرور لگائیے تلسی کے سامنے صبح سام اپنے پتنی سے کہیے کہ سوکشتہ کے سام گھی کا دیپپ پرجولت کریں کاروبار میں انتی کے لیے کارک شیطر پر پیلے رنگ کی بستوں کا استعمال زیادہ کیجئے کارک شیطر کے پوزہ گھر میں حلدی کی مالا آپ لٹکا دیجئے بھگوان لکشمی ناران کے مندر میں لڈڈو کا بھوگ لگائیے کاروبار میں سفلتا کے لیے ہر اماوستیا کو پوزہ گھر میں ایک چوکی پر لال کپڑا بچھا کر کے اس پر ایک گیارہ مٹھی مسور کی دال رکھ کر کے چونگوخہ دیپک چلانا چاہیے سندر کانڈ کا پاتھ کرنا چاہیے دیکھئے سچ موچ میں بھگوان شیو کے ہی اونتار ہنوان جی ہیں کون سکاج کٹھن جگمہیں جو نہیں ہوت تات تم پہیں بھگوان شیو کے ہی اونتار ہنوان جی ہیں اور سمشت منو کامناوں کو کلیوب میں پون کرنے کی سامرت ہنوان جی کے پاس ہے سامن مہینے میں ہنوان جی کی بھی اپاسنا اپنے آپ میں ایک درلپ سنیوگ ہے سامن مہینے میں اگر آپ کاسی میں دیکھیں تو سنکٹ موچن مندر پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے جس کی کوئی سیما نہیں کہا جاتا ہے کہ جو سامن مہینے میں سنکٹ موچن ہنوان کا درسن کاسی میں کرتے ہیں ان لوگوں کی ساری منو کامنا پون ہوتی ہے اور بھوت پریت تونا ٹوٹکا سے گرسیت لوگ صرف ایک بار سامن مہینے میں سنکٹ موچن ہنوان جی کا درسن کر کے جنم جنم کے لیے روگوں سے موقتی پا جاتے ہیں تو سامن مہینے کا بڑا مہاتمہ ہنوان جی کی اپاسنا کرنے سے بھی کاروبار اور بیوسائے میں آ رہی دکھتیں دور ہوتی ہیں ڈلی سے سوشما جی جڑ گئی ہیں سواغت ہے آپ کا اپنی عمر بتا کر سوال کریں سوشما جی آپ ہمیں سن پا رہی ہیں چلیے یا دیا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے یا پھر کاروبار میں آپ کو گھاتا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کرز میں آپ ڈو پہ چلے جا رہے ہیں اس طرح کی اگر سمسیہ سے آپ کو دو چار ہونا پڑ رہا ہے تو سامن میں کون سے خاص اپائیوں سے ہری ہری دلائیں گے کرز سے موقتی کرائیں گے آپ کو منافع جانیں گے پڑی جیسے تھوڑے دیر میں لیکن ابھی بات کر لیتے ہیں تولہ راشی والوں کے آج کی راشی پھل کی جانتے ہیں کہ لبرنس کے لیے کیسا ہینے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج تولہ راشی کے جاتبوں کا سواستہ اچھا رہے گا روزگار میں سفلتہ پرابت کریں گے اور پت پرتشتہ کی بردھی ہوگی پریبار کا سکھ پرابت ہوگا درگا کبچ کا پاٹ کریں جائے مابین دیواسنی ہمارے ایک اور ڈرشک ہیں جنہوں نے ہمارے ڈائریکٹ نمبر پر کال کر کے اپنی بر ڈیٹیل کے ساتھ اپنا سوال ریکارڈ کر آیا ہے آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ان کا سوال اس کے بعد پنڈی جی سے جانیں گے ان کی سمسیہ کا سمادھان نیتیج جی آپ نے جو پرسند کیا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کے پرسند لگنے سے بھاگیستان کا سوامی چندرما بنتا ہے اور چندرما اور منگل کی پرسند کال کی جو اسثتی ہے وہ کھڑاشٹک یوکی ہے پچھلے ڈھائی ورسوں سے بھاگی بلکل بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور دو نومبر دو ہزار چودہ تک بھاگی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نت کے سندر کانڈ کا پاٹ کریں اور پنچمکھی ہنمان جی کا چطر گھر میں لگا کر کے ان کی آپ اپاسنا کریں آپ کی آرثی کی ستتی اور ویوسائی کی ستتی میں سودھار کا سمیں دو نومبر دو ہزار چودہ کے بعد شروع ہوگا اس کے پہلے آپ کی ستتی صحیح رہے اس کے لیے آپ کو پنچمکھی ہنمان کا چطر لگا کر کے گھر میں اور سندر کانڈ کا پاٹ کرنا چاہیے ہنمان جی کی بدھوت اپاسنا کرنی چاہیے اس سے نشط روپ سے آپ کے بھاگے میں کچھ پریورتن ابھی دیکھنے کو ملے گا ہم آپ کو بتا دیں کہ اب آپ بھی ہماری دائریکٹ نمبرز پر کال کر کے اپنی بر ڈیٹیل کے ساتھ اپنا سوال ریکارڈ کر آ سکتے ہیں جس کا جواب کالچکر کے دوران پنڈی جی آپ کو دیں گے اس کا سارا طریقہ جانے کے لیے بس دیکھتے رہیے کالچکر چلیے اب بات کریتے ہیں برشک راشی والوں کے آج کے راشی پھل کی جانتے ہیں کس کوپینز کے لیے کیسا رینے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج برشک راشی کے جاتکوں کے پریاست سپھل ہوں گے سواست میں سودھار ہوگا اسٹھانان ترن کا یوگ بن رہا ہے رشتہ داروں سے لاپ راپ کریں گے بدرنگ بان کا پاٹ کریں جائے مابین دیواسنی ڈلی سے ایک درشک جڑ گئے ہیں مونٹو جی سواگت ہے آپ کا اپنی عمر بتا کر سوال کریں مونٹو جی ہلو جی ہلو جی میں سیما بول رہی ہوں مونٹو نہیں سیما جی سواگت ہے آپ کا اپنی عمر بتا کریں سوال کریں ہاں جی پنڈی جی پرڑام ہاں سلا سکری رہے سیما جی پنڈی جی میری ڈیٹ اپ برث ہے 68 67 اپ تیل کی ہے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا ہے وہ ابھی 28 جلائی کو رہا ہے اور 2015 میں وہ اگزام میں بیٹھے گا انٹرنس اگزام میں تو میں جاننا چاہتی ہوں کی آئیٹی میں ایڈمیشن کے اس کے کیا چانسز ہیں کیا یوگ بن رہا ہے سیما سو پرسنٹ تمہارا بیٹا سفل ہوگا یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس میں کہیں بھی یہ رتی بھر گنجائس نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہو ہاں ایک بات اتنا جب رو کہنا چاہوں گا کہ اس کے چھتے بھاو کا ممازی انت مول کی جڑ انت مول کی جڑ پنساری کے ہاں سے لیا کر کے اس کے نہانے والے پانی میں ڈال دیا کرو اور اس پانی سے اسے نہانے کے لیے آپ کہا کرو اگر یہ پہنٹالیس دن تک انت مول کی جڑ کے جل سے اصنان کرے گا اس کا سواستوی اچھا رہے گا اور نشیت روپ سے آئی آئی ٹی میں سفلتا ہے اس کو فرسٹ اٹیمٹ میں ملے گی ممبائی سے راجیف جی جڑ گئے ہیں شواغت ہے آپ کا اپنی عمر بتا کر سوال کریں پانڈی جی نمسکار ہاں صدا سکی رہی ہے پانڈی جی میرا نام راجیف کمار ہے میرا date of birth ہے 30 November 1976 جی جی تام چار بچ کر 36 منٹ کو بپارو سیل سٹیٹی میں پیدا ہوا تھا بیہار سارخنڈ میں آتا ہے تو پانڈی جی میرا سوال یہ ہے ابھی تک تو لائف میں ویسی کوئی پرابلم آئی نہیں ہے کریئر وائز میں سٹیسوائیڈ نہیں رہا ہوں تو میں اپنا کام چالو کرنے کے سوچ رہا ہوں یہ ایک تاریخ سے میں نوکری چھوڑ رہا ہوں اور اپنا کام چالو کر رہا ہوں ایڈوٹائیڈ کا کام کر رہا ہوں سمائے آپ کے انکول ہے راجیف جی راجیف جی سمائے آپ کے انکول ہے آپ کائرے کی شروعات کریں اور سفلتا آپ کو ملے گی نیشتی طرف سے آپ کلا کے شتر میں اور بگیعاپن سے سمائے آپ کام کریں گے تو نیشتی طرف سے آپ کو سفلتا ملے گی لیکن میرا ایک سوچاؤ ہے کہ آپ کو سازدائری کے کام سے بچنان چاہیے یدی آپ سازدائری نہیں کریں گے تو آپ کا بھوئی سے زیادہ اتتم ہوگا اور سازدائری کریں گے تو دھائی سے تین ورسوں کے اندر پھر سے آپ کو بیعصائی کے بارے میں ایک بار سوچنا پڑے گا بڑھ رہے ہیں اگلی راشی کی اور اگلی راشی ہے دھنو راشی جانتے ہیں سیجٹینز کے لیے کیسے آئنے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج دھنو راشی کے جاتکوں کے سواست میں گیراوٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن آج آپ کے اندر پروت کی ادھیکتہ دیکھی جائے گی جو اچھا نہیں من بے چیند رہے گا اور پاریویارک تناؤ کی استھتی اتپن ہوگی آپ کو چاہیے کہ ان گھڑی سوریہ آج نمہ کا جب کیجئے جائے ماوین دیواسنی تو بھئی وہ کون سے خاص ہو پائے ہیں جنہیں ساون میں کرنے سے ہری ہری کی کرپا کی ساتھ ہمیں کرز سے بھی مکتی مل جائے پنڈی جی بتائیے دیکھیں یدی آپ کا ویحسائے نہیں چل رہا ہے کرز سے پریشان ہے تو گروہارکو پیپل برگت تلسی کہ پینڈ کے نیچے چومکھی گھی کا دیپک جلائیے اور بشنوں سہسر نام کا پاٹ کیجئے کاروبار میں کرز سے مکتی کے لیے منگلوار کو سوہ کلو آٹے میں سوہ کلو گڑ ملا کر کے اس کے گلگلے بنائیے سام کو ہنوان جی کو چمیلی کے تیل میں سندور گھول کر کے عوشیک کرنے کے بعد گھی کا دیپک جلائیے ہنوان چالیچہ کا پاٹ کر کے گلگلے کا بھوگ لگائیے اور اسے گریبوں میں بانٹ دیجئے کاروبار میں سکھ سمردھی کے لیے اتر پسٹن نسا میں ایک مٹی کے برطن میں کچھ سونے چاندی سے سکھے سکھے لال کپڑے میں بانٹ کر کے رکھئے اور پھر برطن کو یہوں یا چاول سے بھر کر کے رکھ دیجئے دھن کی کمی کبھی رہنی ہوگی اور نشط روح سے سکھ سمردھی کا واس سردیو آپ کے جیون میں بنا رہے گا آئیے ایشی کے ساتھ آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آپ کی کنڈلی کی آج کے مارے سپیشل کالر ہے سورت گجرات کی رہنے والے کرشنم مشرا ان کی کنڈلی اس وقت ہمارے پاس ہے آئیے پنڈی سے جانتے ہیں کہ ان کا بھاگیا کیا کچھ کہتا ہے پنڈی جی کیا کہتی ان کی کنڈلی کرشنم مشرا کا جنم 24 اکٹوبر 1975 کو پانچ بچ کر دس منٹ پر پراتہ کال وارانسی اتر پردیس میں ہوا آپ کی جنم کنڈلی کنیا لگنی کی ہے لگن میں اچھ کا بودھ سوگری ہو کر کے سریر بھاو کا سوامی ہو کر کے بیراجمان ہے جو ان کے لیے سپسندیس ہے ان کی کنڈلی میں اچھ کا چندرمہ بھی بھاگیا ستھان میں بیراجمان ہے جو ان کے لیے بہت سپسندیس ہنس یوگ بنا رہا ہے اور سپتم بھاو میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نیچ کا سوری بیعیس ہو کر کے دھن بھاو میں رہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایسے میں میں بتانا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کا دھن بہت پرکار سے نقصان ہوتا ہے آکاسمک روپ سے دھن کی چھتی ہوتی ہے دھن سنچے میں تمام بیفلتائیں سامنے آتی ہیں لیکن بھاگے کے ساتھ دینے کے کارن جیون میں کوئی بڑی رکاوٹ سامنے نہیں آتی ہے انہیں چاہیے کہ ہیرے کی اموٹھی اور پنہ سدے وڑھارن کریں نشت روپ سے ہر سمیں انتی کا واتاورن بنے گا اور بودھا و برحسپتی کی پرس پر سپتم استحتی اچھے دامپتی جیون کا سنکیت کرتا ہے کن تو کبھی کبھی دامپتی جیون میں مدبھیت کی بھی استحتی ہوتی ہے ایسے میں پتی پتنی دونوں کو چاہیے کہ آپ لوگ باجار جا کر کے ایک دوسرے کے لیے پستک خرید کر لائیں اور دھارمی پستکیں ایک دوسرے کو آدان پردام کریں اس سے آپ کے بیچ سامن جس اچھا بنا رہے گا کریشن مشرا جی سپرکت ہمارے صاحب فون لائن پر بنے ہوئے ہیں شباگت ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں کیا کچھ اور جانے چاہتے ہیں آپ اپنے بارے میں آدھر جی میں اپنے بھائی کا کاروبار جو ہے کی سمالتا ہوں جی اور جو ہے کی اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں جی اور کام اچھے سے نہیں چل رہا ہے جی اور جو ہے کی میں گھر ایک نیا لیا ہوں جو ہے کی قرائب جانی کی لئے تو کیا اس میں ابھی جا سکتا ہوں کیا بلکل جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں ساون کا مہینہ گریپرویس کا مہینہ ہے کسی اچھے ودوان سے گریپرویس کا مہورت پوچھ کر کے اور اس میں واسطتو سانتی کروا کر جائیے آپ کو سفلتا ملے گی جی کتنے سال کے ہیں آپ پرموز جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو پرشن کیا ہے ایک تو آپ دوسرے آپ کے دھن بھاؤں میں سنی رہو گوچر سے چل رہے ہیں جس کے کاران اور اس تیتی تو آپ کوئی خراب ہو ہے نہیں نظر آتی لیکن آرثیق مورچے پر آپ تھوڑے سے گفل ہیں تو آپ بلکل مدھ گھبڑائیے آپ چھوٹا سا اوپائی کیجئے آپ دس بار نتی ہنوان چالیس کا پاٹ کیجئے اور کالے چنے اور گھر منگل وار اور سنی وار کو بندروں کو کھلائیے جب آپ سات منگل وار سات سنی وار بندروں کو کالے چنے اور گھر کھلائیے اور ہنمان چالیس کا دس آور تی پاٹ کر لیں گے تو نشط روپ سے سنی کا کو پر بھاو آپ کے جیون پر سمات ہوگا اور آپ کے جیون میں سکھ سات سات آئے بھائی میرے کو بولتے کہ جو کر لو سب کچھ ٹھیک ہے دار کے سب پیسو کے بیشے باد ہوتی ہے اور اے مومن دو میں کو بولتے کہ ہم نے کسی اور کو رکھ دیا ایسے پاچ سے بار میرے سات جو دیکھو عرشنا بیٹا ایسا ہے کہ اپنے ابھی جو پرشن پوچھا ہے آپ کا جیوی کیا بھاوی سنی ہے اور آپ کا پرشن لگنے اس منگل ہے منگل اور سنی کی اس آپ چاہیے کہ تھوڑی سی مسور اک کس دانے مسور لال کپڑے میں سیل کر کے اس کو اپنے پرس میں رکھ کر اور تب انٹرویو کے لیے جائیے تب نوکری کے لیے پریاز کریے تو آپ کو جرور سفلتا ملے گی چلیے بڑھ رہے آگے بات کرتے ہیں کم راشی کی جانتے ہیں اکویریس کے لیے کیسا رینے والا ہے آج کم راشی کے جاتوں کا اتصاہ بڑھے گا ماتا کا سپر کریں اور سواست تکم رہے گا بیدیس سے لاپ کی استطی بنے گی اوم سکرائن مح کا جب کریں جائی مابی لباس میں راشی میں امتیم راشی ہے مین راشی جانتے ہیں کہ پائیس کی قسمت کی ستارے کیا کچھ بیان کر رہے ہیں آج بانجی جی بتائیے آج مین راشی کے جاتوں کو نیا پد ملے گا یہ سکرٹی بڑھے گی اور کوڑ کے سبی نیالے میں بیجے پرابت ہوگی سواست اچھا رہے گا کیسر کا تلک لگائیں جی مابین دیواس می بین بین درشک جڑ گئے آشت جی سواگت ہے آپ کا اپنے سوال کریں مانی 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 نوشکار میرا برچ ریٹر 24 آگست 1973 الہاباد کا شام کے چھے وچ کے 35 منٹ جی مجھے اپنی کاروباز میں کمپیوٹر شیتر میں ہوں سوچاؤں کی ایم بی اے کرنوں کسی رکیٹر انسی کیوٹ سے کیا کروں مجھے کچھ ابھی سمجھ میں نہیں آرہا دوسری ایک اور پرشتہ پرنی جی پریوار میرا پتنی جو ہے وہ دیابن کر رہی ہیں انسی لکنو انسی میں پہاکی ہیں تو ہم ساپ میں کب پریوار ایک مانگل اور شکر دونوں پرس پر ایک آدس کی دشتی میں ہیں ابھی آپ ایک ٹالیس سال کے ہو رہے ہیں جس دن آپ پہن ٹالیس وار شروع ہو جائے گا اس دن پتنی آپ ساتھ رہنے لگیں گے اور دونوں لوگوں کی جنگ کا اچھا چھتر ایک جگہ ہو جائے گازباد سے روی جڑ گئے ہیں شبا گت آپ کا اپنے سوال کریں پندر جی پرنام ہاں صدا سکیر یہ پندر جی مجھے دو پرش پوچھ نے ایک میرے پتر کے وشے میں جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کی ڈیٹو بھرت 11 مارچ 1991 canway اس نے بیٹا کیا ہے electronics communication سے لیکن ابھی تک جو جب کر رہا ہے لیکن کوئی سٹیس نہیں ہے اور مطلب ہم لوگ بھی سٹیس نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے ویسے تو محتوى کانچھا ایسی ہونی چاہیے کہ سنتوشتی جلدی آئے نا لیکن آپ پتر کے بھویس لیکن ابھی اس کے کاری چھتر میں نومبر 2014 کے بعد جو پریورتن ہوگا اور جو ویدیش جانے کا یوگ بنے گا اس کے بعد اس کو سنتوشتی ملے گی ابھی سنتوشتی کا یوگ کم ہے لیکن آپ کو چاہیئے کہ ایک پنہ چھ رتی کا سونے کے اونٹھ میں بنوا کر اس کے دائنے ہاتھ کی کنیشتی کا اونٹھ دھارن کروا دیجئے اسے نشطی روپ سے لاب ملے گا